کرناٹک اسمبلی انتخابات کی تشیر کے دوران بہت زیادہ بیان بازی ہو چکی ہے نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کے صدر شرط پوار نے وزرعظم نریندر موڈی کو نشانہ بناتے ہوئی کہا کہ وہ حیران ہے کہ وزرعظم موڈی نے کرناٹک میں انتخاب مہم کے دوران مذہبی نارے لگائے ہیں ایک علاقہی نیوز چینل سے بات کرتے ہوئے پوار نے کہا میں حیران ہوں کہ وزرعظم نریندر موڈی نے کرناٹک اسمبلی انتخابات کی مہم کے دوران مذہبی نارے لگائے ہیں ہم نے سیکلرزم کی تصور کو خبول کیا جب آپ انتخابات میں کسی بھی ملصب یا ملصبی مسئلے کو اٹھاتے ہیں تو اس سے ایک مختلف حسم کا ماحول پیدا ہوتا ہے اور یہ اچھی بات نہیں ہوتی انہوں نے کہا کہ الیکشن لڑتے وقت ہم جمہوری افتام اور سیکلرزم کا خلق لیتے ہیں کناٹک انتخابات پر ایک بڑی پنشن گوئی کرتے ہوئے پوار نے کہا کہ وہاں کانگریس اختیار میں آگئی ہے انہوں نے کہا کہ بی جے پی پانچ سا چھے ریاستوں میں اختیار میں ہیں جبکہ باخی ریاستوں میں غیر بی جے پی حکمتیں ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے جو اطلاع ملی ہے اس کے بطابق کناٹک میں کانگریس اختیار میں آئی تھی جہاں تک پرے ملک کا تعلق ہے بی جے پی کہاں ہیں کیا کیرلا میں بی جے پی ہے کیا یہ تملناڈو میں ہے میں نے آپ کو کناٹک کے بارے میں بتا دیا ہے کیا تلنگانہ میں بی جے پی ہے کیا آنسرہ میں ہے مہاراشرہ میں وہ صرف ایک ناج شندے کے منہاری پونی کی وجہ سے اختیار حاصل کرنے میں کامیاب رہے کناٹک میں اسمبلی انتخابات دس میہ کو ہوں گے اور ووٹوں کی گنتی تیرانے کو ہوں گی پوانی حال ہی میں ان سی پی کے صدر کے عہدے سے استفادی دیا لیکن پارٹی کارکنوں لیٹوں کے صرار کرنے پر دوبارے اس عہدے پر رہنے کی رضا مندی ظاہر کی انہوں نے کہا کہ مڈی پیٹیش میں جب کاملنات وزرالہ تھے تو اس طوران کانگریس کے کچھ ارکان اسمبلی نے کاملنات کی سرکار اور بی جے پی کا اختیار پر خبزہ کروایا تھا پوانی کہا راجستان تہلی پنجاب بنگال میں بی جے پی نہیں ہے